بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دیئر سٹوڈنٹس این لیسنرز آج ہم انٹرپنیورشپ کا اگلا لیکچر ڈسکس کرتے ہیں اس میں سپلائرز کاروبار میں سپلائرز کا انتخاب کرنا اور سامان خریدنے کے لیے مقصود طریقہ کار کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے تو کاروباری افراد کے لیے سپلائرز کی اہمیت ہوتی ہے کیونکہ وہ کاروباری اداروں کو مختلف قسم کی خدمات فراہم کرتے ہیں سپلائرز اکثر اپنی مسنوعات کاروباری اداروں کو ادھار دیتے ہیں کاروباری اداریں اپنی ضروریت کے مطابق کم مقدار میں مسنوعات خرید سکتے ہیں تاکہ کاروبار کا زیادہ پیسہ سامان میں نہ کن سجائے سپلائر تقنیقی معاملات مارکیر کے لیے جہانات اور نئی مسنوعات کے بارے میں مشورہ دے سکتے ہیں کاروباری افراد کو ایسے سپلائر کا انتخاب کرنا چاہیے جو کم قیمت پر مال سپلائی کریں مفید مشورہ دیں سامان فوراں فرام کریں اور مالی معاملات میں ہم دردانہ رویہ اختیار کریں ساز اسمان اور آلات خریدتے وقت کاروباری افراد کو مخصوص طریقہ کار پر چلنا چاہیے اور آج ہم وہی طریقہ کار ڈسکس کرتے ہیں جس میں مرحلہ نمبر ون یعنی سٹیج نمبر ون ہے کاروباری ضروریات کا تعین کرنا یعنی ڈیٹرمن بزنس نیڈز اپنی کاروباری ضروریات کا تعین کریں بزنس مین مارکیٹ سروے کرنے سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کے گاہ کون ہیں اور وہ کون سی مسنوات چاہتے ہیں گاہ کی ضروریات سے یہ جو آپ کے سامنے پوائنٹ لکھے ہیں ان تفصیلات کا تعین ہو سکے گا نمبر ون پہ ہے وہ سامان سازو سامان جس کی آپ کے کاروبار کو بیجنے والی اشیاط تیار کرنے کے لیے ضرورت پڑے گی دوسرے نمبر پر تیار اشیاط جو سپلائرز خرید کر گاہوں کو فروخت کرنی ہیں وہ کون سی ہیں ہر پروڈکٹ کتنی مقدار میں خریدی جائے سپلائرز سے خریدی گئی اشیاء کی قیمت جو ادا کرنی ہے اور کن کن اوقات میں سپلائرز سے اشیاء اور سامان وصول کرنا ہے یہ پہلا مرحلہ ہے کاروباری ضروریات کا تعین کرنا کہ ان میں سے آپ کے ضرورتیں کون کون سی ہیں کون سا سامان آپ کے کاروبار کو بیچنے والی اشیاء تیار کرنے کے لیے کس سامان کی ضرورت پڑے گی اور تیار شدہ اشیاء جو سپلائرز سے خرید کر گاہوں کو دینی ہیں وہ کون سی ہیں ہر پروڈکٹ کتنی مقدار میں خریدی ہیں سپلائرز سے خریدی گئی اشیاء کی قیمت جو ادا کرنی ہے وہ کتنی ہے اور کن کی نوقات میں سپلائرز سے اشیاء اور ساز و سامان وصول کرنا ہے دوسرے نمبر پر ہمارے پاس دوسرا مرحلہ ہے سامان خریدنے اور کے لیے مقصوص طریقہ کار میں ڈیٹرمنٹ سپلائرز ممکنہ سپلائرز کا تائین کریں تیار کریں کون سے آپ کے ایکسپیکٹڈ سپلائرز ہیں یہ دیکھنے کے لیے کون سے آپ سپلائرز آپ کی ضرورت کا ساز و سامان اور آلات بیچتے ہیں اس کے لیے ان پوائنٹس کو دیکھئے اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کاروباری دوستوں اور دیگر افراد سے پوچھیں یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کے کمپیٹیٹرز کہاں سے خریدتے ہیں اور پھر دوسرے نمبر پر کاروباری افراداروں چھوٹے کاروباری اداروں سے تعاون کرنے والی تنظیموں سے رابطہ کریں مثلا مقامی چیمبر آف کامرس ایماندار اور موتبر سپلائر کے بارے میں بتا سکتا ہے اس کے بعد اخبارات جرائے کاروباری رسائل اور ٹیلی فون ڈائریکٹری میں سپلائرز کے نام اور پتے دھونڈیں پھر یہ جان لیں کہ ہر سپلائر کون سا ساز و سامان اور آلات یا مشینوی وغیرہ بیشتا ہے اور اس کی قیمت ڈسکاؤنٹ ادھار پر مال دینے اور مال پہنچانے کی خدمات کیسی ہیں اس کے بعد دیگر کاروباری افراد کی مدد سے ہر سپلائر کی ساکھ کا تحیون کریں مثال کے طور پر کیا سپلائر عمومن وقت پر سامان فراہم کرتا ہے کیا وہ سامان واپس لینے پر آمادہ ہوتا ہے وہ سامان کے میار کی ذمہ داری کس حد تک قبول کرتا ہے کیا سپلائر کاروبار میں ایماندار ہے اس دوسرے مرحلے میں آپ نے سپلائر کو تیہ کرنا ہے کہ کون سا سپلائر آپ کو سوٹ کرتا ہے تیسری نمبر پر ہے تیسری سٹیج سپلائر کے سیلیکشن میں کہ انتخاب کرنے میں مرحلہ میں تیسرے مرحلہ میں سپلائر سے رابطہ کرنا یعنی کوارڈینیٹ ویڈ سپلائر سپلائر سے رابطہ کرنے کے لیے یا تو ذاتی طور پر سپلائر کے دفتر جائیں یا اسے ٹیلی فون کریں یا لیٹر لکھیں یا ایمیل کریں ہر ممکنہ سپلائر کو اپنی اشیاء سامان اور آلاف کے بارے میں تحریر تحریری معلومات فراہم کرنی چاہیں مقصود سوالات جو آپ سپلائر سے رابطہ کرتے ہیں جب تو یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ کب سے کم کتنا مال خرید سکتے ہیں کیا آپ کو نگت ادائیگی کرنی ہوگی یا ادھار ملے گا کتنا ادھار مل سکتا ہے اور کتنے عرصے میں ادا کرنا ہوگا زیادہ مقدار میں خریدہ جائے یا جلد ادائیگی کی جائے تو ڈسکاؤنٹ کتنا ملے گا کتنی رائت مل سکتی ہے کیا سپلائر آپ کی دکان پر سامان لاکر دے گا آرڈر دینے کے بعد کتنی دیرے میں سامان پہنچے گا کیا ٹرانسپورٹ کا کرایا آپ کو دینا ہوگا یا ڈیلیوری مفت ہوگی یہاں پر یہ بات نوٹ کر لیں یعنی اس بات کو یقینی بنائیں کہ سپلائر تحریری طور پر ان سوالوں کے جواب آپ کو فرام کریں تحریری کوٹیشن مانگیں اگر بعد میں آپ اور آپ کے سپلائر کے درمیان کوئی اختلاف ہوا تو تحریری کوٹیشن سے اس کا تصفیہ آسان ہو جائے گا نیکس ہمارے پاس چوتھا مرحلہ ہے بہترین سپلائر کا انتخاب کرنا یعنی choose the best سپلائر بہترین سپلائر کا انتخاب کریں کیونکہ مختلف سپلائر کی کوٹیشن کو جب آپ معاظنہ کر کے یہ تیہ کریں گے کہ ہر سپلائر کیا پیش کر رہا ہے کوٹیشن سپلائر کی طرف سے آپ کی درخواست کا تحریری جواب ہوتا ہے کوٹیشن میں سپلائر اپنی اشیاء ساز و سامان یا آلات قیمتوں ادائیگی ڈیلیوری اور آرڈر سے متعلق دیگر شرائط کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کرتا ہے تو کاروباری فرد کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ سپلائر کے انتخاب میں کون سی شرائط اور ترجیحات اہم ترین ہیں کیا ادھار ساک یعنی گوڈویل قیمت رائد ڈسکاؤنٹ یا دیگر پہلو اہم ہیں اہم ہیں کون سے پہلو اہم ہیں جب یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ کون سے سپلائر کاروبار کی ضروریات کو سب سے بہتر طور پر پورا کرتے ہیں تو یہ دو پوائنٹ آپ کے سامنے سپلائر سے آپ سپلائر سے مزید بہتر شرائط کے لیے گفت و شنید کریں یعنی جب سپلائر آپ کے ذہر میں فکس ہو جائے کہ یہ سب سے بیس رہے گا پھر آخر میں یہ دو پوائنٹ ضرور سپلائر کا انتخاب کرتے وقت کریں اور اپنے کاروبار کے لیے بہترین سپلائرز کا تائیونگ کریں اس کے پاس ہمارے پاس پانچوہ مرحلہ ہے سپلائرز کی سیلیکشن میں یہ ہے سامان کا آرڈر دینا کہ جب آپ نے سپلائر کو سیلیکٹ کر لیا سامان کا آرڈر دیں لیکن یہ بات یقینی بنائیں کہ آپ کا آرڈر تحریری شکل میں ہو اچھی طرح غور کر لیں کہ آپ کو کتنی مقدار کی ضرورت ہے اور اس کے لیے یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں آپ کم سے کم کتنی مقدار کا آرڈر دے سکتے ہیں ہر بڑے پیکج میں کتنی مقدار ہے اور کیا آپ ایک بڑے پیکج سے کم کا آرڈر دے سکتے ہیں اس چیز کو بھی مت دے نظر رکھیں اور اپنی آپشنز میں موجود رہنی چاہیے یہ بات اس کے پاس مرحلہ نمبر سکس سامان کا جائزہ لینا چیک دے گوڈز یعنی جب آرڈ دے دیا تو سامان تو وصول ہونا نا تو کیا کرنا پھر آپ نے جو ہی سامان وصول ہو اس کا جائزہ لیں عموماً سپلائر سامان کے ساتھ ڈیلیوری نوٹ بھی 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 دیلیوری نوٹ میں اشیاء کی تفصیلات درج ہوتی ہیں سپلائر چاہے گا کہ آپ دیلیوری نوٹ پر دستخط کریں جو اس بات کا ثبوت ہوگا کہ آپ نے مندرجہ اشیاء وصول کر لی ہیں بعض سپلائر دیلیوری نوٹ کی بجائے انوائس بھیجتے ہیں تو انوائس یعنی بلج ہوگا اس سے سامان کو ملا لیں چیک کر لیں اگر آپ خود سپلائر کے پاس جا کر سامان لیتے ہیں تو سامان اٹھانے سے پہلے ہر چیز کی قسم اور میار کو ضرور دیکھ لیں ڈیلیوری نوٹ یا انوائس کو اپنے آرڈر سے ملا لیں چیک کر لیں ٹیلی کریں اور ناسمان کی قیمت ادا کریں سیون نمبر پر ہے انوائس کا جائزہ لینا چیک دائیں انوائس انوائس یعنی جو بل آپ کے پاس ہے اس کا جائزہ لیں کیونکہ انوائس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا خریدا ہے اور سپلائر کو کب اور کیسے ادائیگی کرنی ہے اس عمر کو یقینی بنائیں کہ انوائس درست ہو اگر آپ ادھار خرید رہے ہیں تو انوائس اور ڈلیوری نوٹ کا معازنہ کریں دونوں پر درج سمان ایک جیسا ہونا چاہیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ نے ہر وہ چیز وصول کر لی ہے جس کی ادائیگی کرنے کو کہا گیا ہے اور قیمتیں اور ٹوٹل درست ہے یعنی میزان جسے ہم کہتے ہیں ٹوٹل ٹوٹل اور پرائس وہ ٹھیک ہے اگر انوائس درست نہیں تو فوری طور پر سپلائر کو مطلع کریں اطلاع دیں اور مسئلے کو حل کرنے کا بہترین راستہ تلاش کریں آخری سٹیج ہمارے پاس آٹھویں سٹیج ہے سٹیج نمبر ایٹ رسید حاصل کرنا سپلائر کو اگر نگت یا چیک کے ذریعے ادائیگی کریں تو رسید ضرور لیں تاکہ ادائیگی کا ثبوت آپ کے پاس موجود رہے آج ہم نے اس سیشن میں سپلائر کو انتخاب کرنا کس طرح کا سپلائر ہونا چاہیے اور سامان خرید کے لیے مخصوص طریقہ کار کی وضاحت کی ہے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ اگلی ملاقات نیکس لیکچر میں آپ سے ہوگی اس وقت کے لیے اجازت اور شکریہ ویڈیو